بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قیدہ کا تختی نمبر پچیس رسم الخط آج پڑھنا سیکھیں گے رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ رسم الخط کا معنی ہے لکھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بہت جگہ علف واؤ یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے علف واؤ یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں تو انہی الفاظ وہی الفاظ نیچے دیئے گئے ہیں تو جو نہیں پڑھ جاتے جو علف واؤ یا نہیں پڑھ جاتا ہے ان پر یہ نشان لگا ہوا ہے کروس کا نشان لگا ہوا ہے نیچے کے نقشن میں وہ الفاظ لکھ دیئے گئے ہیں لفظ انا میں نون کے بعد کا علف کہیں پڑھا نہیں جائے گا لفظ انا علف کے ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن اس کا علف کہیں بھی نہیں پڑھ جائے گا انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں وقف نہ کریں یعنی انا وہاں پر وقف کر رہے ہیں تو علف کے ساتھ پڑھیں گے لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو بگر علف کے انا کی طرح پڑھیں گے کہہ رہے ہیں ہر خانہ میں لکھنے کا طریقہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درجہ ہے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر پچیس رسم الخط رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بہت جگہ علف واؤیا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھیں نہیں جاتے ان پر نشان کروس کا بنا ہوا ہے نیچے کے نقشہ میں وہ الفاظ لکھ دئیے گئے ہیں لفظ انا میں نون کے بعد کا علف کہیں پڑھا نہیں جائے گا انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں ہر خانہ میں لکھنے کا طریقہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درجہ ہے لکھنے کا طریقہ لکھنے کا طریقہ وہاں پر کروس لگا ہوا ہے علف کے اوپر یعنی علف کو نہیں پڑھنا ہے علف کو نہیں پڑھیں گے تو کس طریقہ سے پڑھا جائے گا تو نیچے دیکھیں لکھا گیا ہے پڑھنے کا طریقہ اس میں علف نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ علف کو نہیں پڑھا جا رہا تو علف نہیں دیا گیا ہے تو لکھا گیا ہے افا اماتا لیکن پڑھیں گے افا اماتا اب اس کے نیچے دیکھیں پے لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر چار لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آئین لکھا ہوا ہے اور چھے لکھا ہوا تو پے کا مطلب پارہ ہوتا ہے چار کا مطلب یعنی چوتھا پارہ میں یہ الفاظ ہے یہ لفظ چوتھا پارہ میں ہے چوتھا پارہ چھے رکو آئین کا مطلب رکو اسی طریقہ سے یہ لفظ سترہ پارہ میں بھی آیا ہے یہاں پر دیکھیں پے لکھا ہوا سترہ یعنی سترہ پارہ تین عائن یعنی تین رکو سترہ پارہ تیسرا رکو میں بھی یہ لفظ آیا ہے تو اف اف ایم مات حمزہ زبر اہ حمزہ کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھین چے اف زبر فا کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھین چے اب یہاں پر دیکھیں نون ساکین کے بعد حروف یرولون میں سے میم آ رہا ہے اس لئے نون کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغا میں ناقص کہتے ہیں اس لئے میم مات حمزہ سے پہلے زبر ہے اس لئے میم کے اوپر تشدید ہے اس لئے میم کی آواز کو نون میم کی آواز کو ناق میں لے جا کر ایک علیف کی مقدر کھین گے اس کو غنہ کہتے ہیں اف ایم مات زبر تا تاکہ اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھین چے اف ایم مات لکھنے کا طریقہ لا الاللہ یہ چوتھا پارہ آٹھوہ رکو میں یہ لفظ ہے لام زبر لا لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھین چے لا حمزہ زیر ای حمزہ کی نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھین چے معروف پڑھیں مجھول آباز سے بچیں لائی لام لام زبر لال لام کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف لام سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے لائلل لام کھڑا زبر لا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علیہ مدہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینچیں گے لائی لاللہ حا زیر ہی حا کی نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آباز سے بچیں لائلاللہ اور اللہ کلام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کلام پر ہوگا لائلاللہ لکھنے کا طریقہ انتبو پڑھنے کا طریقہ انتبو یہ چھٹا پارا نوہ رکو میں یہ لفظ آیا ہے نون ساکین کے بعد حروف اخفہ میں سے تا آ رہا ہے اس لئے نون کے آواز کو ناک میں لے جا کر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے اس کو اخفہ کہتے ہیں انتبو انتبو اب یہاں پر دیکھیں واؤ مدہ ہیں واؤ مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمہ میں ہے اس لئے مدے متصل ہوا مدے متصل کو تین یا چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے انتبو یہ لکھنے کا طریقہ مین نبائی پڑھنے کا طریقہ مین نبائی مین نون سیر من اب نون ساکین کے بعد حروف اخفہ یرملون میں سے نون آ رہا ہے اس لئے نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغا میں ناکس کہتے ہیں مین نون زبرنا نون کے اوپر تشدید ہے اس لئے نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک علیف کے مقدار کھینچیں گے اس کو غنہ کہتے ہیں مین نا با زبر با با کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی ناکھین چھے مین نا با حمزہ زیر ای حمزہ کے نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی ناکھین چھے معروف پڑھیں مجھولوہ سے بچیں مین نبائی ملائی ہی یہ لکھنے کا طریقہ ملائی ہی پڑھنے کا طریقہ ملائی ہی یہ نوہ پارہ تیسرا رکو ملائی اور پانچ جگہ یہ لفظ آیا ہے قرآن شریف میں مین زبر ما مین کی اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی ناکھین چھے حمزہ زیر ای حمزہ کی نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی ناکھین چھے معروف پڑھیں مجھولوہ سے بچیں ملائی ہاں کھڑا زیر ہی ہاں کے نیچے کھڑا زیر ہے کھڑا زیر برابر ہوتا ہے یامدہ کے اس لیے کھڑا زیر کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ملائی ہی لکھنے کا طریقہ ولا اوضعو پڑھنے کا طریقہ ولا اوضعو دسوں پارہ تیرہ رکو میں یہ لفظ ہے واؤ زبر واؤ کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں واؤ لام زبر لا لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں ولا حمزہ واو زبر او واو ساکن سے پہلے زبر ہے واولین ہوا اس لیے واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں معروف پڑھیں مجھول آباس سے بچیں ولا او ضاد زبر ضاد کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں ولا اوضع عین واو پیشعو واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہوا اس لیے واؤ مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لکھنے کا طریقہ ثمودہ بارہ پارہ چھ رکو اور بیس پارہ سولہ رکو ستائیسہ پارہ ساتھوں رکو میں یہ لفظ آیا ہے ثا زبر ثا ثا کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے ثا میم واؤ پیش مو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ ہوا اس لیے واؤ مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ثمودہ دال کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے ثمودہ لکھنے کا طریقہ لتتلوا پڑھنے کا طریقہ لتتلوا تیرہ ہوا پارہ دسوہ رکو میں یہ لفظ ہے لام زیر لی لام کی نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے معروف پڑھیں مجھول آبا سے بچیں لی تا تا زبر تت تا کے اوپر جذب ہیں جذب والے حرف کو پیچھ والے حرف تا سے بلا کر پڑھیں گے لی تت لام پیش لو لام کے اوپر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے معروف پڑھیں مجھول آبا سے بچیں لی تتلوا واؤ زبر و واؤ کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں لِتَتْ لُوَ لِکھنے کا طریقہ لَن نَدْعُوَ پڑھنے کا طریقہ لَن نَدْعُوَ پندرہ ہوا پارہ چودھوں رکو میں لَا نُون زبر لَن نون ساکین کے بعد حروفہ یرملون میں سے نون آ رہا ہے اس لئے نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغا میں ناقص کہتے ہیں لَن نون دَال زبر نَدِ دَال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس پر جزم ہے اس لئے دال میں قلقلہ ہوگا لَن نَدْعُ عین پیش عُو عین کے اوپر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آباس سے بچیں لَن نَدْعُ وَاو زبر وَاو کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں لَن نَدْعُ لِخْنے کا طریقہ لِشَائِ پڑھنے کا طریقہ لِشَائِ پندرہ ہوا پارہ گیارہ ہوا رکو میں لَام زیر لِ لَام کے نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آباس سے بچیں لِشِنْ یا زبر شئی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالین ہوا اس لئے یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں معروف پڑھیں مجھول آباس سے بچیں لِشَائِ حمزہ دو زیر ان حمزہ کی نیچے دو زیر کی تنوین ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یقصہ ہوتی ہے لِشَائِ ان لِخْنے کا طریقہ لَاکِنَّ لَاکِنَّ پڑھنے کا طریقہ لَاکِنَّ پندرہ ہوا پارہ سترہ رکو میں یہ لفظ ہے لَام خَلَ زبر لَا لَام کے اوپر خَلَ زبر ہے خَلَ زبر برابر ہوتا ہے علیہ مددہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لَا قَافْ نُون زیر کین نون کے اوپر تشدید ہے تشدید والا حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والا حرف کاف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے لَاکِنْ نُون زبر نہ نون کے اوپر تشدید ہے اس لئے نون کی آواز کو ناک ملی جا کر ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور زبر ہے اس وجہ سے زبر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچے لَاکِنْ لِکھنے کا طریقہ لَا أَذْبَحَنَّهُ پڑھنے کا طریقہ لَا أَذْبَحَنَّهُ انیسوں پارہ سترہ رکو میں یہ لفظ لَام زبر لا لَام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا بھی نہ کھینچے لَا حمزہ ذال زبر اذ ذال کے اوپر جذبیں ہیں جذب والے حرف کو پیچھ والے حرف حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے لَا أَذْبَحَنَّهُ بَا کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں لَا أَذْبَحَنُونَ زبرحَنَّ نون کے اوپر تشدید ہے اس لئے تشدید والے حرف کو دو بردہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف حا سے ملا کر ایک مرتبہ خود اسے لَا أَذْبَحَنُ نون کے اوپر تشدید ہے اس لئے نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک علیف کے مقدار کھینچیں گے اس کو غنہ کہتے ہیں اور نون کے اوپر زبر ہے اس لئے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں لَا أَذْبَحَنَّ لَا أَذْبَحَنَّ حا الٹا پیش ہون حا کے اوپر الٹا پیش ہے الٹا پیش برابر ہوتا ہے اس لئے الٹا پیش کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے لَا أَذْبَحَنَّ حا